ڈالر کے مخابلے روپیہ کے کارکردگی خراب کرنسیوں میں روپیہ دوسرے نمبر پر موجود ڈالر کے مخابلے میں خراب کارکردگی دکھانے والی ایشیای کرنسیوں میں ہندوستانی روپیہ دوسرے نمبر پر ہے آگست کے دوران ڈالر کے مصبوط مانگ اور گھرے لو ایکٹیوی سے انخلاء کی وجہ سے اس میں 0.2 فیصد کی کبھی فاخر ہوئی ہے آگست میں بنگلہ دیشی ٹاکہ نے ڈالر کے مخابلے میں بترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے اس وقت ایک ڈالر ایک سو ونیس اشاریہ چھ ساتھ بنگلہ دیشی ٹاکہ کے پرابر ہے جاریہ مالی سال میں اب تک ڈالر کے مخابلے روپیہ کے خدر میں 0.6 فیصد کی کمی فاخر ہوئی ہے بزنس سٹانڈرز کی ریپورٹ کے مطابق ایشیای کرنسیوں میں روپیہ اور ٹاکہ کی قدر میں ڈالر کے مخابلے میں کبھی دیکھی گئی ہے آگست میں روپیہ 0.2 فیصد گر گیا ہے جمعہ کو روپیہ 83.89 روپیہ فیڈ ڈالر پر بند ہوا تھا یہ 83.97 روپیہ فیڈ ڈالر کی اپنی اب تک کی کم ترین سطح کے قریب ہے روپیہ کی یہ خراب کارکردگی اس وقت سامنے آئی ہے جب ایمریکی ڈالر کمزور ہو گیا ہے ایکویٹی سیگمنٹ میں ایف پی آئی کی کمی کی وجہ سے روپیہ بری طرح متاثر ہوا ہے اس کے علاوہ درامن کنینگان کی جانب سے ڈالر کی مانگ میں اضافی کی وجہ سے بھی روپیہ متاثر ہوا ہے آگست میں زیادہ تر غیر ملکی کرنسیوں نے ڈالر کے مخابلے میں اچھی کارکردگی دکھائی ہے جاریہ مالی سال میں اب تک روپیہ کے خطر میں 0.6 فیصد کی کمی ہوئی ہے مالی سال 2023 میں ایمریکی ڈالر کے مخابلے ہانگ کانگ ڈالر اور سنگپور ڈالر کے بعد روپیہ تیسری سب سے زیادہ مستحکم ایشیای کرنسی تھا اس میں 1.5 فیصد کی کمی دیکھی گئی جبکہ اس سے خبل مالی سال 2023 ڈالر کے مخابلے روپیہ 7.8 فیصد گریا تھا روپیہ کی یہ کارکردگی ریزرو بانک آف انڈیا کی فعالیت کی وجہ سے سامنے آئی ہے سال 2023 میں روپیہ نے ڈالر کے مخابلے میں کم اتار چڑھاؤ کا مظاہرہ کیا ہے یہ تین دہائیوں میں بہترین کارکردگی تھی اس وقت ہندوستانی روپیہ نے ڈالر کے مخابلے میں 0.5 فیصد کی معمولی گراوٹ کا تجربہ کیا تھا آخری مرتبہ روپیہ میں ایسا استحکام سال 1994 میں دیکھا گیا تھا اس عرصے کے دوران روپیہ ڈالر کے مخابلے میں 0.4 فیصد بڑھ گیا تھا اب ماہرین کو امید ہے کہ مستقبل میں روپیہ کی کارکردگی میں بہتری آئے گی آرپی آئی فیلحال روپیہ کو 84 سے تجابس کرنے نہیں دیکھا